اسلام علیکم ناظرین گورنر اعتماد کی ووٹ سے متوین ہے جس پر گورنر پنجاب کی وکیل نے کہا کہ اعتماد کی ووٹ کی ریکارڈ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دینا چاہیے وکیل چودری پرویز الہی نے کہا کہ بظاہر تو درخواست گیر محصر ہو گئی ہے گورنر کا نوٹیفکیشن کانون کی مطابق نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعالہ پنجاب کو اٹھانی کا چیز سیکریٹری کا باعث دسمبر کا نوٹیفکیشن کا لدم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی جانی سے وزیراعالہ کا اعتماد کا ووٹ تسلیم کرنے اور ڈی نوٹیفائی کا حکم واپس لینے پر وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی کے درخواست نپٹا دی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پرویز الہی نے وزیراعالہ سے اٹھانی کا نوٹیفکیشن چیلنج کیا تھا ان کو اٹھانے کے نوٹیفکیشن کو موطل کیا گیا ہے دورانے سبانت آج گورنر پنجاب نے نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں چیف سیکریٹری پنجاب کا وزیراعالہ کو ہٹانے کا باعث دسمبر کا نوٹیفکیشن کا لدم قرار دے دیا سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن رکوانی کی ایمکیو ایم پاکستان کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کے نامکمل قورم سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکوانی کی ایمکیو ایم پاکستان کی درخواست مسترد کر دی وکیل الیکشن کمیشن عبداللہ ہنجرا نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے کانون کے مطابق الیکشن کروانی کا فیصلہ کیا اسی فیصلے کی بنیاد پر ایمکیو ایم پاکستان نے پہلے مرحلے میں حصہ بھی لیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے قورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا عدالت نے ناظم جوکیو قتل کیس میں رکنے سندھ اسیملی جام اویس کی صلح نامی کی درخواست منظور کر لی ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن کوٹ ملیر میں جہا ناظم جوکیو قتل کیس کی سمات ہوئی جس میں عدالت نے مرزمان کی مقتول کی برسہ سے صلح کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا عدالت نے رکنے سندھ اسیملی جام اویس گوہرام سمیت تین مرزمان کی صلح نامی کی درخواست منظور کر لی جبکہ دو مرزمان کی صلح نامی کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جام اویس گوہرام میرا جوکیو اور احمد خان کی صلح کی درخواست منظور کر لی گئی ہے جبکہ مرزمان دو دو خان اور سمار کو قتل کے الزام سے رہا کیا جاتا ہے تاہم ان دونوں پر مقتول کے اغواہ کا مقدمہ چلے گا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے پریکٹیکل کوپیاں تاہال نہیں چھاپی جس کے بعد اردو بزار میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی استعمال شدہ پریکٹیکل کوپیاں کی فروغ کا انکشاف ہوا ہے دکاردار گزشتہ برسوں کی استعمال شدہ کوپیاں خرید کر انہیں نئی بنا کر فروغ کرتے ہیں اسی حوالے سے میں حکمہ تعلیم پنجاب کا موقف ہے کہ دسنی جماعت کی پریکٹیکل کوپیاں بورڈ امتحان میں پریکٹیکل کے بعد پھار دی جاتی ہیں جبکہ بعض پریکٹیکل لینے والے سازہ پریکٹیکل کوپیاں نہیں پھارتے ترجمان پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانے سے کہا گیا ہے کہ بورڈ کی کوپیاں جلد ہی مارکٹ میں دستیاب ہوں گی کراچی میں سردی بڑھتے ہی شہر کے تقریباً چالیس فیصد علاقوں میں کھانے کے حقات میں بھی گیس گائب ہو گئی سارفین کے مطابق مسکن چورنگی گلشن بلوک چھے ملیر کے ایڈ موڈل کالونی بہدر آباد شریف آباد ایف سی ایریا میں گیس کی قلت کا سامنا اس کے علاوہ نوت نازم آباد اور ایف بی ایریا کے مختلف بلوکس میں بھی گیس کی آنکھ مچولی جاری ہے جبکہ گلستان جوہر بلوک نو بھٹائی آباد شاہ فیصل بلوک پانچ سمیت کئی علاقوں میں بھی گیس گائب رہتی ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں فیکٹریوں کے قریب رہائشی گیس سے محروم ہیں کیونکہ فیکٹریوں نے بڑے کمپریسرز لگا رکھے ہیں جس کے بعد دن کے حقات میں بھی گیس مکمل غائب رہتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی مزید خوفیہ دستاویزات ملی ہے جو وائٹ ہاؤس کی شنمندگی کا وائس بن رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی خوفیہ دستاویزات کا پہلا واشنگٹن ڈی سی میں ایک نیجی دفتر سے برامت ہوا تھا جسے بطور نائب امریکی صدر امریکہ جو بائیڈن کے زیر استعمال تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خوفیہ دستاویزات کا دوسرا عصہ قبر کہاں سے ملا ہے تاہم امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں چین میں نئے کمری سال کی چھٹیوں میں کرونا وبا کے مزید پہلاو کا خطرہ بڑھ گیا علمی ادارہ سہت کے مطابق چین میں نئے کمری سال کی چھٹیوں کا آغاز 21 جنوری سے ہوگا جس کے دوران اندرون ملک سفر بڑھنے کے وائرس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا خبر ایجنسی کے جانی سے بتایا ہے کہ چھٹیوں میں آبائی علاقوں کا رکھ کرنے والے چینی شہری بزرگ رشتہ داروں میں وائرس کے پہلنے سے خوف زدہ ہیں اور اس پر چینی طبی ماہرین نے بھی بزرگ شہریوں سے میل جل سے گریف کرنے کی ہدایت دی خبر ایجنسی کے مطابق کرونا وائرس کے پہلاو کے پیمانے اور شدت کے بارے میں وہاں سے معلومات نہ دینے پر چین کو تنقید کا سامنا ہے عالمی ادارہ سہت ڈبلیو اے چو نے ازبکستان میں ہلاکتوں کے بعد خانسی کے دو بھارتی سیرپ اور سیب خبردار کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ریپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ خانسی کا سیرپ ایمبرونول اور ڈوپ ون میکس کوالیٹی سٹینڈر پر پورا اترنے میں ناکام رہی دونوں دوائیاں بھارتی ریاست اتر پردیش کی کمپنی مارین بائیو ٹیک تیار کرتی ہے جس سے عالمی ادارہ سہت نے غیرمیاری قرار دے دیا ہے ریپورٹس کے مطابق ازبکستان میں دسمبر دوہزار بائیس میں اس بھارتی کمپنی کی دوائیں استعمال کرنے سے مبینہ طور پر انیس بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی بولی ووٹ کی معروف رکاسہ اور اداکارہ راکی ساونت نے اپنی شادی کی تصدیق کر دی جس کے بعد بھارتی میڈیا پر اداکارہ کے نکاح کی ویڈیوز زیر گردش ہیں گزشتہ روز انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ ای ٹائمز نے راکی کے نکاح کی تصاویر شیئر کی تھی جس کے بعد گزشتہ شب اداکارہ کی جانی سے خود اپنی شادی کی تصدیق کر دی گئی راکی نے کچھ تصاویر شیئر کی اور لکھا میں بہت خوش ہوں اور پرجوش ہوں آخر کار میں نے اپنی زندگی کی محبت سے شادی کر لی راکی کی جانی سے شیئر کردہ تصاویر میں میری سرٹیفکٹ بھی ہے جس پر جولائی دو ہزار بائیس کی تاریخ درچ ہے سابق فالس بولر اور لاہور کلندر کی ہیٹ کوچ آقیب جعوید شان مسود کو نائب کپتان بنانا غلط فیصلہ قرار دے دیا آقیب جعوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگلے آٹھ مار میں تو ٹیسٹ نہیں یہ سب ایجنڈا کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے اور یہ پروپاگنڈا ہے یہ بات درست ہے کہ تینوں فارمیٹ کو ایک ساتھ لے کر چلنا چلنج ہے انہوں نے کہا کہ کپتان اور کوچس کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں پہلی تیاری تو کر لیں ابھی ہم سے ایک ٹیم پوری نہیں ہوتی اور ہمالے گلک ٹیموں کی بات ہو رہی ہے کینیڈا میں ایک ہیرندگیز واقعہ پیش آئے جہاں جیل میں منشاہ سمگل کرنے کی کوشش کرنے والا کبوتر پکڑ لیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ واقعہ 29 دسمبر کو کینیڈا کی جیل میں پیش آیا جہاں منشاہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام ناکام کوشش کرنے والے کبوتر کو پکڑا گیا حکام کا کہنا ہے کہ کبوتر کے جسم پر بستے کی طرح بندے ہوئے کپڑے کے تھیلے میں تقریباً تیس گرام منشاہ موجود تھی جیل حکام کے مطابقے کہ کبوتر قیدیوں کی حصے کے باہر کافی دیر سے فضا میں چکر لگا رہا تھا جس کی وجہ سے شک پیدا ہوا کافی دیر کوشش کے بعد کبوتر کو پکڑا گیا تو معلوم ہوا اس تھیلی میں منشاہ موجود ہے تاہم منشاہ برامت کر کے کبوتر کو آزاد کر دیا گیا ملک میں سونی کی فیتولہ قیمت میں آج مسلسل دوسرے روز بڑی کمی واقع ہوئی ہے اول پاکستان جیلزن جولرز اسوسییشن کے مطابقہ سونی کی فیتولہ دام میں اٹھارہ سو روپے کی کمی ہوئی ہے اس کمی کے بعد ملک میں فیتولہ سونہ ایک لاکھ ستی ہزار روپے کا ہو گیا اسی طرح دس گرام سونے کا بھاؤ پندرہ سو تیرالیس روپے کمی کے بعد ایک لاکھ سا چمون ہزار تین سو اکیس روپے ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر گلگت بلتستان بالائی خبر پختونخواہ اور مری گلیات میں درمیانی شب سے شدید بارش برباری کا امکان ہے شمال مشرقی پنجاب سامباد و خطہ پوٹوہار میں بارش متوقع ہے پنجاب خبر پختونخواہ کے میدانی لاکور بالائی سن میں شام رات کے دوران دھن کا امکان ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فوکس نیوز مجھے دیجئے اجازت اللہ نے گہمان